کیا ماروی سرمت کو بھی اپنے رویہ پر ندامت ہے انہی سے جاننے کی کوشش کریں گے صرف ماروی سرمت صاحبہ ہماری صاحبہ تیلیف آن لائن پر موجود ہے بہت شکریہ ماروی صاحبہ آپ کے وقت کے لئے گزشتہ روز ایک ٹی وی ٹاک شو میں آپ کے اور خلیل و ریمان کبر صاحب کے مابین جو گفتگو ہوئی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ گفتگو جسٹیفائیبل ہے اور کیا ایسی غیر محذب گفتگو پڑے لیکھے لوگوں کو زیب دیتی ہے جی اس کا جوال تو آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی اور کسی بھی محذب معاشرے میں آپ جو ہے اس طریقے سے گفتگو نہیں کرتے ہیں لیکن وہ ان کی چوائس تھی میرا خیال ہے کہ ان کا شاید بیک گراؤنڈ ایسا ہی ہو جہاں پہ ایسی باتیں ہوتی ہیں ماروی صاحبہ کچھ ہی دیر پہلے خلیل رمان کبر صاحب میرسط پروگرام میں موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ماروی صاحبہ نے مجھے پرووک کیا اور جو باتیں میں نے کی وہ پھر غصے میں آ کر کی مجھے اصل میں پرووک کیا گیا تھا جی تو قتل بھی تو پرووک کر کے ہوتے ہیں تو ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے پھانتیاں دی جاتی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود سے آپ ماشاءاللہ زی شعور انسان ہیں آپ خود سے وہ کلپ دیکھئے میں تو وہی کہہ رہی تھی جو میں کہہ رہی تھی ان کو خود سے سوچنا ہے کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط تھا ماروی صاحبہ وہ یہ مان رہے ہیں کہ یہ جو باتیں میں نے کیا وہ غصے میں کیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ماروی صاحبہ نے مجھے شٹ اپ کہا اور اگر ماروی صاحبہ اس شٹ اپ کی معذرت کر لیتی ہے تو میں بھی اپنے شٹ اپ کی معافی مانگ لوں گا نہیں نہیں میں تو کوئی کسی کنڈیشنز میں نہیں جا رہی جو کچھ انہوں نے کہا اس پہ shut up کہنا تو ایک بہتی چھوٹی بات ہے اس کے اوپر تو اور بہت کچھ کہا جا سکتا تھا جو میں نے نہیں کہا مگر میری تربیت مجھے اجازت نہیں دیتی تو اس پہ صرف یہی کہہ دیا کہ shut up تو اس کا تو میں اس کے لیے تو I mean not میرے بلکل معذرت خواہ نہیں ہوں اس کے لیے میں البتہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کیا ہے تو وہ آپ کے سامنے کہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں غلط نہیں کیا تو فابحہ ان کی مرضی ہے بھئی ہمارے نزدیک تو انہوں نے جو کچھ کہا وہ تمام عورتوں کی تظلیل تھی میں آپ کو بتاؤں کیسے وہ میری میری تظلیل نہیں تھی وہ تمام عورتوں کی تظلیل تھی ان کا ان کا مطلب یہ تھا کہ جو عورت جو ہے جسمانی طور پر ان کی آنکھوں کو بھاتی نہیں ہے وہ عورت کسی بھی طرح کی عزت کے لائق نہیں ہے اس کے اوپر تھوکنا بھی جائز ہے ماروی صاحب بلکل ان الفاظ کو کنڈیم کرنا چاہیے اور میں ان کو استعمال بھی نہیں کر رہا ہوں اپنے پرگرام کے اندر بات صرف اتنی سی ہے کہ ابھی یہ جو گفتگو ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک کانٹروورسی سی بن گئی ہے کیا آپ سمجھتی ہے کہ آپ نے جب ان کو انٹروین کیا ہے ان کی گفتگو مداخلت کی پھر شٹ اپ کہا تو کیا یہ غلط کیا اس پر آپ کو معافی مانگنی چاہیے میں نے آپ سے ارض کیا کہ میں بالکل معذرت خان نہیں ہوں اس پہ جو کچھ انہوں نے کہا اس کے اوپر شٹ اپ کہنا مجھے شٹ اپ کہنے کے بجائے جو انکر تھیں ان کو شٹ اپ کال دے دینی چاہیے تھی چونکہ انہوں نے نہیں دی تو میں نے شٹ اپ کہا اور مجھے اور میں دوبارہ کہوں گی تو دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو شاید میں تین دفعہ شٹ اپ کہہ دوں گی یعنی آپ اپنے الفاظ کے اوپر نادم نہیں ہیں اور آپ ان کو واپس نہیں لے رہی جیسے وہ کہہ رہے کہ وہ کہیں گی کوئی نادم ہونے کی بات نہیں ہے میں معذرت خان نہیں ہوں میں نادم نہیں ہوں اگر وہ آئندہ میرے سامنے آئیں گے تو ایک دفعہ نہیں دس بار کہہ دوں گی ان کو میں آئندہ دس بار یہ کروں گی اگر وہ دس بار یہ کرے گی تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی اور اس بارے میں پوچھا جانا چاہیے تھا کہ جو عورت مارچ دوزار بیس ہے اس کا منشور کیا ہے یقین ہے ڈیبیٹ تو اسی نکتے پر ہونی چاہیے تھی لیکن معاملہ ڈی ٹریک ہو گیا اور کچھ اور باتیں ہوتی رہی جو بلو دا بیلٹ تھی غیر محضب تھی تو میرے ناظرین کو بتا دیجئے کہ عورت مارچ دوزار بیس کا منشور کیا ہے جس منشور کو لے کر آپ یہ مارچ کرنا چاہتے ہیں عورت مارچ کوئی ایک پوڈیٹکل پارٹی نہیں ہے عورتیں ہیں آہ تمام ہماری ماں بہنیں ہیں ہماری ہمارے بچیاں ہیں آہ جو مختلف تعلیمی داروں میں پڑتی ہیں اور وہ بھی ہیں جو نہیں پڑتی ہیں وہ بھی ہیں جو گھروں میں کام کر کے گزارہ کرتی ہیں اور وہ اپنے اپنے مسائل اور بلکہ آہ ملکی مسائل معاشی حالات کے اوپر بھی آواز اتھاری ہیں مختلف آہ چیزیں ہیں آہ بیسیکلی ایک نقطہ ہے وہ یہ کہ مساوات پر مبنی اور انصاف پر مبنی وہ معاشرہ ہو جو ہمارے ملک کو آگے لے کے جائے وہ چاہیے ہمیں اور ہمیں برابری چاہیے مساوات چاہیے جس کا ذکر میرا خالق کے مذاہب میں بخصوص مذہب اسلام میں آتا ہے ہماری صاحبہ لاہور ہائی کورٹ کی دانب سے جو احکامات سامنے آئے ہیں انتظامیاں کو مارچ کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے کہا ہے اور پھر کچھ لوگوں کا اعتراض بھی ہے اس کے اوپر کے جو جملے استعمال کیا جا رہے ہیں ان الفاظ کو بدلنا چاہیے ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ہماری مرضی ہے کہ ہمارا رنگ کیسا ہونا ہے یہ کوئی ٹی وی کے اشتہار ہمیں نہیں بتا سکتے کہ اگر ہم گورے ہوں گے تو ہمیں نوکری ملے گی ہم گورے ہوں گے تو ہماری شادی ہوگی لیکن 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 اگر عدالت بھی یہ کہہ رہی ہے تو پھر بھی آپ اس کو اس طرح سے ریگولیٹ نہیں کرنا چاہ رہی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہی پلیکارٹس کے ساتھ نکلیں گے وہی جملے لکھیں گے وہی الفاظ دوبارہ سے استعمال کی جائیں گے عدالتی حکامات اپنی جگہ پر لیکن آپ اسی روش پر برقرار رہیں گے دیکھیں عدالتی حکامات جو ہیں عدالت کا بہت احترام ہے اور عدالت کے حکامات کے اوپر عمل بھی ہوگا میں پاکستان کے اندر نہیں ہوں میں واشنگٹن ڈی سی میں ہوں دوسری بات یہ ہے جو پاکستان میں عورتیں نکل رہی ہیں وہ ظاہر ہے کہ عدالت کی حکم کو مانے گی لیکن اس سے ایگری کرنا یا ڈیس اگری کرنا ہمارا ہاتھ ہے بہت شکریہ ماروی سرمد صاحب آپ کے وقت کے لیے ماروی سرمد ہمارے ساتھ موجود تھی وہ بھی اپنے موقع پر ڈٹی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ دس بار بھی خلیل صاحب ان کے سامنے آئیں گے تو وہ شاید ایسا ہی کریں گی جی اس کا جوال تو آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی اور کسی بھی معاذب معاشرے میں آپ جو ہے اس طریقے سے گفتگو نہیں کرتے لیکن وہ ان کی چوائس تھی میرا خیال ہے کہ ان کا شاید بیک گراؤنڈ ایسا ہی ہو جہاں پہ ایسی باتیں ہوتی ہیں ماروی صاحب ہے کچھ ہی دیر پہلے خلیل عورمان کبر صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ماروی سرمد صاحبہ نے مجھے پرووک کیا اور جو باتیں میں نے کی وہ پھر غصے میں آ کر کی مجھے اصل میں پرووک کیا گیا تھا جی تو قتل بھی تو پرووک کر کے ہوتے ہیں نا تو ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے پھانتی اندھی جاتی اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود سے آپ ماشاءاللہ زی شعور انسان ہیں آپ خود سے وہ کلپ دیکھئے میں تو وہی کہہ رہی تھی جو میں کہہ رہی تھی ان کو خود سے سوچنا ہے کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط تھا وہ مان لیں کہ وہ غلط تھا ماروی سرمت صاحبہ وہ یہ بان رہے ہیں کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہے وہ غصے میں کی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ماروی صاحبہ نے مجھے شٹ اپ کہا اور اگر ماروی سرمت صاحبہ اس شٹ اپ کی معذرت کر لیتی ہیں تو میں بھی اپنے شٹ اپ کی معافی مانگ لوں گا نہیں نہیں میں تو کوئی کسی کنڈیشنز میں نہیں جا رہی جو کچھ انہوں نے کہا اس پہ شٹ اپ کہنا تو ایک بہتی چھوٹی بات ہے اس کی اوپر تو اور بہت کچھ کہا جا سکتا تھا یہ تو میرے بلکل معذرت خواہ نہیں ہوت کے لیے میں البتہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کیا ہے تو وہ آپ کے سامنے کہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں غلط نہیں کیا تو فابحہ ان کی مرضی ہے بھئی ہمارے نزدیک تو انہوں نے جو کچھ کہا وہ تمام عورتوں کی تظلیل تھی میں آپ کو بتاؤں کیسے وہ میری تظلیل نہیں تھی وہ تمام عورتوں کی تظلیل تھی ان کا مطلب یہ تھا کہ جو عورت جو ہے جسمانی طور پر ان کی آنکھوں کو بھاتی نہیں ہے وہ عورت کسی بھی طرح کی عزت کے لائق نہیں ہے اس کے اوپر تھوکنا بھی جائز ہے ماروی صاحبہ بلکل ان الفاظ کو کنڈیم کرنا چاہیے اور میں ان کو استعمال بھی نہیں کر رہا ہوں اپنے پرگرام کے اندر بات صرف اتنی سی ہے کہ ابھی یہ جو گفتگو ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک کانٹروورسی سی بن گئی ہے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے جب ان کو انٹروین کیا ہے ان کی گفتگو مداخلت کی پھر شٹ اپ کہا تو کیا یہ غلط کیا اس پر آپ کو معافی مانگنی چاہیے میں نے آپ سے ارض کیا کہ میں بالکل معذرت خان نہیں ہوں اس پہ جو کچھ انہوں نے کہا اس کے اوپر شٹ اپ کہنا مجھے شٹ اپ کہنے کے بجائے جو اینکر تھیں ان کو شٹ اپ کال دے دینی چاہیے تھی کیونکہ انہوں نے نہیں دی تو میں نے شٹ اپ کہا اور میں دوبارہ کہوں گی دوبارہ ایسی حرکت کریں گے تو شاید میں تین دفعہ شٹ اپ کہہ دوں گی یعنی آپ اپنے الفاظ کے اوپر نادم نہیں ہیں اور آپ ان کو واپس نہیں لے رہی جیسے وہ کہہ رہے کہ وہ کہیں گی میں بلک کوئی نادم ہونے کی بات نہیں ہے میں معذرت خان نہیں ہوں میں نادم نہیں ہوں اگر وہ آئندہ میرے سامنے آئیں گے تو ایک دفعہ نہیں دس بار کہہ دوں گی ان کو میں آئندہ دس بار یہ کروں گی اگر وہ دس بار یہ کرے گی شاید اس سے کچھ زیادہ ہی کر دوں میرا خیال ہے کہ وہاں پر یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی اور اس بارے میں پوچھا جانا چاہیے تھا کہ جو عورت مارچ دوزار بیس ہے اس کا منشور کیا ہے یقین انڈیبیٹ تو اسی نکتے پر ہونی چاہیے تھی لیکن معاملہ ڈی ٹریک ہو گیا اور کچھ اور باتیں ہوتی رہی جو بلو دا بیلٹ تھی غیر محضب تھی تو میرے ناظرین کو بتا دیجئے کہ عورت مارچ دوزار بیس کا منشور کیا ہے جس منشور کو لے کر آپ یہ مارچ کرنا چاہتے ہیں عورت مارچ کوئی ایک پوریٹکل پارٹی نہیں ہے جس کا منشور ہو نہ ہی وہ کوئی ایک تنظیم ہے عورت مارچ ایک عورتوں کا اکٹ ہے جس میں مختلف طبقہ فکر کی عورتیں ہیں اور مختلف طبقات کی عورتیں ہیں تمام ہماری ماں بہنیں ہیں ہماری بچیاں ہیں جو مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھتی ہیں اور وہ بھی ہیں جو نہیں پڑھتی ہیں وہ بھی ہیں جو گھروں میں کام کر کے گزارہ کرتی ہیں اور وہ اپنے اپنے مسائل اور بلکہ ملکی مسائل معاشی حالات کے اوپر بھی آواز اتھاری ہیں مختلف چیزیں ہیں بیسیکلی ایک نقطہ ہے وہ یہ کہ مساوات پر مبنی اور انصاف پر مبنی وہ معاشرہ ہو جو ہمارے ملک کو آگے لے کے جائے وہ چاہیے ہمیں اور ہمیں برابری چاہیے مساوات چاہیے جس کا ذکر میرا خالق کے مذاہب میں بخصوص مذہب اسلام میں آتا ہے ہماری صاحبہ لاہور ہائی کورٹ کی دانب سے جو احکامات سامنے آئے ہیں انتظامیاں کو مارچ کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے کہا ہے اور پھر کچھ لوگوں کا اعتراض بھی ہے اس کے اوپر کے جو جملے استعمال کیے جا رہے ہیں ان الفاظ کو بدلنا چاہیے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ہماری مرضی ہے کہ ہمارا رنگ کیسا ہونا چاہیے کوئی ٹی وی کے اشتہار ہمیں نہیں بتا سکتے کہ اگر ہم گورے ہوں گے تو ہمیں نوکری ملے گی ہم گورے ہوں گے تو ہماری شادی ہوگی لیکن اگر عدالت بھی یہ کہہ رہی ہے تو پھر بھی آپ اس کو اس طرح سے ریگولیٹ نہیں کرنا چاہ رہی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہی پلیکارٹ کے ساتھ نکلیں گے وہی جملے لکھیں گے وہی الفاظ دوبارہ سے استعمال کیے جائیں گے عدالتی احکامات اپنی جگہ پر لیکن آپ اسی روش پر برقرار رہیں گے دیکھ یہ عدالتی احکامات جو ہیں عدالت کا بہت احترام ہے اور عدالت کے احکامات کے اوپر عمل بھی ہوگا میں پاکستان کے اندر نہیں ہوں میں واشنگٹن دی سی میں ہوں دوسری بات یہ ہے جو پاکستان میں عورتیں نکل رہی ہیں وہ ظاہر ہے کہ عدالت کی حکم کو مانے گی لیکن اس سے اگری کرنا یا ڈیس اگری کرنا ہمارا حق ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ماروی سرمد صاحب آپ کے وقت کے لیے ماروی سرمد ہمارے صاحب موجود تھی وہ بھی اپنے موقع پر ڈٹی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ دس بار بھی صلیل صاحب ان کے سامنے آئیں گے تو وہ شاید ایسا ہی کریں گے